بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نسی ناظرین گدشتہ پروگرام میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ ویک میں میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دوں گا اور وہ بریکنگ نیوز دینے کا وقت ہوا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم لوگ تو بی فور یو کے حوالے سے حق پر مبنی پروگرام کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ کریٹی سائز بھی کیا جا رہے ہیں اور بہت زیادہ بی فور یو گروپ کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ہمارے پر الزامات بھی آئیت کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو کچھ بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ان کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں بریکنگ نیوز تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن میں بات کروں گا اپنے ایک دوست راشد کیوم کی جو یوٹیوبر ہیں جو اسلام آباد میں ایک نیجی چینل میں کام کرتے ہیں اگر راشد کیوم صاحب آپ نے بہت زیادہ الزامات لگائے آپ نے کہا پریٹنٹ کرتا ہے آپ نے کہا ڈائی سوروے کا چینل ہے تو میرے عزیز دوست اس ڈائی سوروے کے چینل نے آپ کی رات کی نیندیں اڑا دی ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی سی پی نے آپ کو الیگل ڈیکلیئر کیا ہے ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب نے بی فور یو کے مالک صیفو رحمان خان نیازی کو تلبی کا نوٹس بیجا ہے ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں ایف ای ای سائبر کرائیم سیل کراچی میں صیفو رحمان خان نیازی کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں ایف ای ای سائبر کرائیم سیل راول پنڈی میں صیفو رحمان خان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو میرے عزیز دوست آپ نے کہا کہ ساڑھے چار لاکھ ممران بوکھیں مار جائیں گے تو ناظرین میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ساڑھے چار لاکھ حوام کو نہیں سوچ رہا میں تو پاکستانی بائیس کروڑ سے زائد کی عوام کے متعلق سوچ رہا ہوں ساڑھے چار لاکھ میں سے اکثر تو راشد کیوم صاحب وہ لوگ ہوں گے جو لالچی ہیں کیونکہ میں نے اکثر اپنے پروگرامز میں کہا کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوسر باز بوکھا نہیں مرے گا ان ساڑھے چار لاکھ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو آپ جیسے یوٹیوبرز موٹیویٹ کرتے ہیں کہ انویسمنٹ کریں اور پھر ہوتا کیا ہے کچھ عرصہ تو منافع ملتا ہے بعد میں پتہ کھلتا ہے جی کمپنی بلیک لسٹ ہو گئی ہے کمپنی کی ویب سیڈ ہیک کر لی ہے اور پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کمپنی کے جو مالک تھے جن کو پاکستانی عوام سے بہت زیادہ پیار تھا جن کو پاکستانی عوام کی بہت زیادہ قدر تھی وہ اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ڈائیس روپے کا چینل ہے جناب اگر ہم چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اپنی ملکیت ہے ٹھیک ہے آپ اسلام آباد میں ہیں تو کیوں نہیں جاتے نیب کے دفتر آپ کے دفتر میں جو نیب کی بیٹ کرتا ہے اس روپورٹر سے پوچھئے کہ بی فور یو کے حوالے سے کیا نیب میں انکوائری ہو رہی ہے آپ اپنے بیٹ روپورٹر سے ضرور پوچھئے گا کہ کیا نیب کے جانب سے بی فور یو گروپ کے سی ای او سیفور رحمان خان نیازی کو تلبیہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے آپ اپنے بیٹ روپورٹر سے ضرور پوچھئے گا کہ کیا نیب نے میزان بینک کے تمام اکاؤنٹ جو بی فور یو گروپ کے تھے سیفور رحمان خان نیازی کے تھے ان کو فریز کیا ہے یا نہیں اگر آپ کہتے ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو پانچ جن پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ایک لیٹر چلایا تھا ذرا وہ لیٹر بھی دیکھ لیجئے گا تو میرے محبوب دوست راشد کیوم صاحب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ انکوائری ہوگی سر بسم اللہ ہمارے خلاف آپ انکوائری کیجئے کسی بھی ادارے سے کہیے ہمارے خلاف انکوائری کر لیں ہم تو پورے ثبوت پیش کریں گے ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں ہم وہ ان ادارہ کو پروائیڈ کریں گے ہم نہیں کہتے ایسی سی پی پاکستانی ادارہ ہے جس نے بی فور یو گروپ کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اگر آپ وہاں کے انویسٹر ہیں تو خدارہ آپ پاکستانی عوام کو بے وقوف مت بنائیں خدارہ یوٹیو پر بیٹھ کر جھوٹھا پروپاگنڈا مت کریں خدارہ بی فور یو کے حوالے سے حقیقت عوام کو بتائیں کیوں غریب عوام کا سرمایہ ڈبونے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں آپ نے چند ٹکوں کی خاطر راشد کیوم صاحب آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم سل راول پنڈی سے معلوم کیجئے گا کیا انکوائری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی نیب حکام سے اپنے بیٹ روبوٹر کو کہیے گا وہ پوچھے گا کہ انکوائری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی آپ نے کہا میں پریٹنٹ کرتا ہوں آپ میرے متعلق کہیں سے بھی جتنی مرضی انکوائرییں کروالیں آپ کی جانب سے جو مجھے پرسنلی جو تھریڈ کی گی وہ سکرین شار بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ذاتیات کی اوپر نہیں آنا چاہتا میرا تو صرف ایک ہی مشن ہے کہ اس پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کو اگاہ کرتا رہوں کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سیکیولٹی ایکسچینج کی مشن آف پاکستان جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میں نہیں طلب کر رہا بلکہ نیب نے صیفور ایمان خان نیازی کو طلب کیا ہے اسلام کو سچ بتاتے ہیں اسلامباد میں ہوتے ہیں نیب سے ذرا معلوم کیجئے گا کہ نیب کیا انکوائری کر رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بریکنگ نیوز دوں گا بریکنگ نیوز کے حوالے سے ایک آڈیو وائس نوٹ ہمارے پاس آیا ہے لیکن راشد کیوم صاحب میں آپ سے پھر مخاطب ہوں آپ نے کہا کہ ہمارے خلاف ایویڈنس آپ کے پاس آیا ہے تو جناب شوک سے آپ ویڈیو بنائیے ہمیں ایکسپوز کیجئے آپ کہتے ہیں ہم نے بی فور یو گروپ کے کچھ کو فاؤنڈرز ہیں ان لوگوں کو اپروچ کیا ہے جناب کوئی سکرین شارٹ آپ وہاں پہ کیوں نہیں شو کراتے اگر ہماری کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہے تو وہ لے کے آئیں اگر ہماری کوئی کال ریکارڈنگ ہے تو وہ لے کر آئیں اگر ہمارا کوئی تھریڈ ہے تو وہ لے کر آئیں آپ کی جانب سے جو تھریڈ ہمیں کیا گیا ہمارے گھروں میں دھمکی میز لیٹر بیجے گے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم قانونی چورہ جو ہی بھی کر سکتے ہیں آپ کی جانب سے مختلف گروپس میں ہمیں دھمکیاں دی جارہی ہیں لیکن ہم سامنا کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پریٹنٹ کر رہا ہوں میں جنرلیسٹ نہیں ہوں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں لیکن پہلے نیپ کے دفتر سے ضرور معلوم کیجئے گا کیونکہ آپ تو اسلام آباد میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اب آتے ہیں بی فور یو گروپ کے حوالے سے بگ بریکنگ کی طرف تو ناظرین وہ ایسی بریکنگ ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی خود وہ بریکنگ آپ کو بتائیں گے پہلے سیفور رحمان خان نیازی کی وہ آڈیو سنتے ہیں انشاءاللہ تھرسی تک سارے کاؤن کھل جائیں گا اور پھر بینک کاؤن سے پیمت ہوا کرے گی ناظرین آپ نے بی فور یو گروپ کے سیئیو سیفور رحمان خان نیازی کی آڈیو سننی ہے اب کل یہ الزام آئید ہوگا کہ یہ آڈیو تو سیفور رحمان خان نیازی کی نہیں ہے کیونکہ جب ہم نے ایک آڈیو چلائی تھی جس میں میں نے بی فور یو گروپ کے جو سپوکس پرسن ہے شیخ شامی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان کو وہ آڈیوز بیجی کہ اس پہ اپنا موقف دیں تو انہیں نے دو سے تین دن بعد وہ موقف مجھے دیا کہ یہ آڈیو میری نہیں ہے جب تک پروگرام آن ائر ہو چکا تھا تو یہ آڈیو آپ نے بی فور یو گروپ کے سیئیو سیفور رحمان خان نیازی کی زبانی سن لیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جمرات تک بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو ہم نے اپنے پروگرام میں دعویٰ گیا تھا کہ نیاب کی جانب سے میزان بینک میں جو بی فور یو گروپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کیے گئے ہیں اس کی تصدیق بی فور یو گروپ کے جو سیئیو ہیں سیفور رحمان خان نیازی انہوں نے خود ہی کر لی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بریکنگ نیوز ہیں لیکن لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور ناظرین میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج میرا ہرگیز ہی ارادہ نہیں تھا کہ میں بی فور یو گروپ کے خلاف پروگرام کروں گا لیکن کسی دوست نے ایک یوٹیوبر راشد قیوم کی ویڈیو مجھے بیجی کہ سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں تو میں نے کہا راشد قیوم صاحب آپ کو تھوڑی سی حقیقت بتا دیں خدارہ کل اپنے پروگرام میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے نیب حکام سے رابطہ کیا ہے یا آپ کے ادارے کے جو بیٹ رپورٹر ہیں کہیں گے تو میں اس بیٹ رپورٹر کا نام بھی بتا دوں گا ان سے ضرور کہیے گا کہ نیب سے ذرا رابطہ کر کے پوچھیں کہ کیا بی فور یو گروپ کے مالک صیف الرحمان خان کو نیب نے طلب کیا تھا انیس مارچ کو یا نہیں کیا تھا اس کے حوالے سے کچھ اور بریکنگز بھی ہمارے پاس آئی ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے لیکن راشد قیوم صاحب آپ صرف ساڑھے چار لاکھ عبادی کا سوچ رہے ہیں میں پاکستانی بائیس کروڑ انتالیس لاکھ سے زائد کی جو عبادی ہے اس کا سوچ رہا ہوں کہ آپ تو ساڑھے چار لاکھ ہاندانوں کا سوچ رہے ہیں اس میں سے اکثر لوگ تو وہ ہیں جو لالچی ہیں اور اکثر تو وہ ہیں جن کو آپ جیسے یوٹیوبرز موٹیویٹ کرتے ہیں اور بڑے منافع کا جانسہ دے کر ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ